بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی چکن کی ریسپی چکن کڑاہی چکن کورما چکن کی ہر طرح کی ریسپیاں ہم نے بنائی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی کھائی ہوں گی تو لیکن آج جو ریسپی آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی اور اتنی آسان ریسپی ہے کہ آپ لوگ کھا کر اور کھلا کر مہمانوں کو واہ واہ سب کریں گے آج میں آپ کو چکن ممتاز بنانا سکھاؤں گی یہ ریسپی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی نہ کبھی بنائی ہوگی تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں بہت ہی مزے کی اور سپائسی قسم کی آج کی یہ ریسپی ہے اور خاص ریسپی ہے اس میں جو سیکرٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پورا آپ نے ریسپی کو دیکھنا ہے میرے پاس ہے ون کے جی کے قریب چکن اس کو واش کر لیا اچھے طریقے سے تو باقی اس کے اندر جتنی چیزیں جائیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ سپائسی بھی بتاؤں گی ٹوماتر ہے میرے پاس دو درد پیاز ہے دو درمینے سائز کے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے ایک کڑاہی لے لی ہے برطن اس کے اندر سب سے پہلے ہم گی ڈال دیں گے گی ہم چکن کے حساب سے ڈالیں گے میں اس کے اندر ایک چمچ ڈالوں گی یہ کھانے والا جو ہم سالن بناتے ہیں بڑا ڈوئی کی طرح جو چمچ ہے وہ والا آپ بھی اسی طریقے سے ڈالیں جتنا آپ کا چکن ہے اگر ون کے جی ہے تو اس حساب سے آپ لوگ ڈالیں اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کی بنائی نہیں کرنی پھر میں آگے چل کے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کیسے ہم نے یہ ریسپی بنانی ہے اور کس طریقے سے کس پوائنٹ پہ آگے ہم نے اس کو برون کرنا ہے یا فلیم کو ہلکا کرنا ہے ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کی بلکل نہیں کرنا آپ کی بھی یہ ریسپی بہت خاص ہونے والی ہے اید آ رہی ہے تو آپ لوگوں نے اید سپیشل یہ ریسپی لازمی بنانی ہے دعوت ہو گھر میں تو ضرور بنائی یہ ریسپی انشاءاللہ بہت پسند ہے گی مہمانہ کو تو اس کے ساتھ ساتھ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری بہت ہی مزے کی اور اچھی اچھی سی آسان ریسپیاں تب سے پہلے ملے تو اب اس کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے چکن کو سوری پیاز کو اب پیاز ہمارا ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ٹوماتر سوز میرچے ایڈ کر دیں گے ہلکا سا باس ان کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کی ریسپی میں تھوڑی سی بھی کوئی گلتی کی گنجائش نہ ہو اور آپ کی ریسپی بہت پرپیکٹ بنیں بہت ہی اچھی بنیں میری سے بھی زیادہ آپ لوگ اچھی ریسپی بنائیں یہ گرمیں جو بھی آپ لوگوں کو میں سکھاتی ہوں پوری ویڈیو کو دیکھا کریں شروع سے لے کے اینڈ تک سارے سٹیپ دیکھیں تاکہ آپ کی جو ریسپیاں وہ پورے ہی برپور اچھے طریقے سے بنیں اور اس میں ذائقہ ہے اچھے طریقے سے تو اب اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر کے میں اس کو نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اگلا سٹیپ اب ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے ٹوماتر سبز ملتی اور پیاز اب پلیم ہلکا سا ہم بند کر کے اس کو تھوڑی دائے تھنڈا کر کے اس کو ہم مکسی جار میں پیس لیں گے آپ لوگ گرینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں کونڈی میں بھی جو آپ کے پاس گرمے چیز ہے اس کا پیسٹ بنائیں گے پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس کا جو اگلا سٹیپ ہے اب پیسٹ ہمارا بن چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو فرائی کر لیں گے ساتھ جو گی ہے اس کے اندر اب چکن کی ہلکی سی بنائی ہو چکی ہے تو اس کے اندر لسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک چمچ بڑا بھر کے دونوں میں نے مکس کر لیے کٹھے تو اب اس کو ہلکا سا ہم بنائی کریں گے اس کی ٹکن کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم پیسٹ بنایا تھا جو ٹوماٹر اور لسن ادرک کا وہ سارا ڈال دیں گے ٹوماٹر کا اور پیاس کا جو پیسٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے بطن کو ساف کرنا ہے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے اب اس کی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے آپ کچھ سپائسز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے فورا ہی ساتھ ساتھ ریڈ چیلی پورڈر جائے گی اس کے اندر آپ ٹیسٹ کے ساف سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تقریباً یہ ڈیڑھ ٹیسپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور نمک بھی اس کے اندر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساف سے ڈالیں جتنا آپ کو کم زیادہ پسند ہے یہ تقریباً دو چھوٹے والے چمچ میں نمکیں ایڈ کر رہی ہوں آدھا ٹیسپون جائے گا ہلدی پورڈر ایک چمچ ٹیسپون جائے گا اس کے اندر سابت جو خوشک دنیا اس کا پورڈر جائے گا باقی اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا وہ بھی ہاف ٹیسپون ہے یہ بھرکے سارے مسالے ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو اب اچھے طریقے سے سارے مسالوں کی سپائچس کی ہم مکس کر دیں گے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے ہم تاکہ یہ سارے مسالے جو اس کے اندر چکن کے اندر جذب ہو جائیں اب ہمارا چکن ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی پکائی ہو رہی ہے بنائی بھی جتنا ہم نے اس کے اندر مسالے ڈالے تھے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یوگرٹ دہی تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر کے ہم نے ڈالنا ہے تاکہ جو اس کے لمز اگرہ اس کے اندر ہے وہ بلکل نہ جائیں دہی ڈال دیا دہی ڈال کے ہم اس کی اور بنائی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے دہی ہمارا چکن ہے وہ سارا مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بن چکا ہے دہی بھی میں نے اس کے اندر جو ڈالا تھا وہ بھی سارا اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے اس کو گھلا لیا ہے آپ نے بھی اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لینی ہے تو اب اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں اس کا جکن ہمارا کافی ہے تک پک چکا ہے فائنل اس کی لک دکھاتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی فریش کریم ڈال سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی آپ کے پاس برینٹ کی کریم ہے فریش تو آپ لوگ وہ ڈال دیں تقریبا ہی ہاف پہلی میں ڈالوں گی ہاف کپ بس فلیم کو ہم نے بند کر دینا اور کریم کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے دیکھئے ماشاء اللہ سے بہت مزے کا ہمارا جو ممتاز چکن ہے وہ ریڈی ہے ہو رہا ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتیوں اس کی اندر پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جس سے اس کو اور بھی چار چاند لگ جائیں گے ریسپی کو تو بہت مزے کی ریسپی بنے گی آپ لوگ عید پر یہ ریسپی ضرور بنائیں مہمان بہت زیادہ پسند کر کے تعریف کر کے جائیں گے آپ کی یہ ریسپی پوچھ کر جائیں گے آپ سے کہ کیسے بنائیے آپ نے اس کا طریقہ تو باس اس کو اب ہم اتارتے ہیں تو میں اینڈ والا آپ کو سٹیپ بتاتی ہوں پھر اس کی جو بہت اچھی گوڈ لکنگ اس کی جو آئے گی اچھی شکل بھی آئے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹ مزے کا آئے گا اب ہم ایک عدد پہن لیں گے تو اس کے اندر ہم گی ڈال دیں گے اویل ہے یا گی آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم تین سے چار چمچ کھانے والے جو ہے وہ ڈالیں گے بڑا چمچ جو کھانے والا ٹیبل سپون تو اس کو ہلکا سا ہم گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہلکا سا ہم زیرہ ڈال دیں گے سابر زیرہ اس کو تھوڑا سا ہم روست ہونے دیں گے گی کے اندر جب تک یہ کڑکڑا نہیں جاتا اس کی آواز نہیں آتی تو بس آپ زیرہ ہمارا جو ہے اس کے اندر روست ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چند مرچیں ان کو میں نے یہ دیکھی ہے لمبے لمبے دو دو پیس میں کٹ لیا ہے تو اب اس کے اندر ہم مرچے ایٹ کر دیں گے بہت مزے کا اس کا ٹیکچر آئے گا اور یہ اس کو تھڑکا لگے گا جو ممتاز چکن ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو تھڑکا یہ مرچوں کو بلکل زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا کرنا ہے تاکہ یہ جو اس کے چھینٹے بلکل نہ پڑے اوپر تو اب ہمارا جو تڑکا ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں سالن کی اب ہمارا جو تڑکا بغار ہے وہ بلکل ریڈی ہے بسم اللہ رحمان راہیم اب اس کے اوپر ہم سارا تڑکا لگائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی اس کی لک آ رہی ہے اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی امید کرتے ہوں انشاءاللہ بہت اپسند ہی ہوگی ماشاءاللہ سے دیکھئے دیکھنے میں بہت ہی مزے کی اور کھانے میں بہت لذیذ اور ذائکے دار ہوگی تو نئی ریسپی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ